اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مائزہ حمید کی دوستو اگر آپ مائزہ حمید کے فین ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مائزہ حمید ایک پاکستانی سرکاری اہلکار ہے جو اغسط 2018 سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک فرد ہیں پہلے ہی وہ جون 2013 سے مئی 2018 تک پاکستان قومی اسمبلی کی روکن تھی 2008 سے پنجاب کی صبح اسمبلی سے صرف خاتم رہی انہیں 2008 کے پاکستانی عمومی سیاسی فیصلے میں خواتین کے لئے محفوظ کردہ نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون ایم پی ایم ایلن کی ایک اور اب آنے والی روکن پنجاب اسمبلی کے لیے منتخب کیا گیا انہیں 2013 کے عام سیاسی فیصلے میں پنجاب سے خواتین کے لیے محفوظ کردہ نشست پر مسلم لیگ نون کی اب اولانے والی روکن کے طور پاکستانی قومی اسمبلی کے لیے منتخب کیا گیا تھا جنوری دوہزار سترہ میں انہیں وفاق پارلیمانی سیکرٹری برائے کیپٹل ایڈمنسٹریشن ایڈ ڈیویلپمنٹ ڈیویجن کے طور پر نامزد کیا گیا انہیں خواتین کے لئے رکھی گئے نشیست پر مسلم لیمون کی جانب سے دوبارہ قومی اسمبلی میں منتخب کیا گیا تھا دوہزارٹھارہ کے پاکستانی عمومی سیاسی فیصلے میں پنجاب سے اس کی سیاسی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سیاسی دور کو چیلنج کرنے کی درخواست ریکارڈ کرائی دوستو اگر بات کریں مائزہ حمید کی تعلیم کے بارے ان کے خاندان کے بارے میں مائزہ حمید ایک باکمال خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس نے پنجاب کے مالیاتی معاملات کے لاہور سکول سے گریجویشن مکمل کی اور اپنے امتحانات میں بہترین رہی وہ زاہد حمید کی بیٹی ہے اور ان کے شوہر کا نیم چودری عمر ارشد ہے دوستو اگر بات کریں اس نے عدیبوں کی عالمی لیبریڈی سے شائری میں بہترین کا نام اور ایرورڈز حاصل کیے اس کے علاوہ وہ ایک شاندار اوپن سپیکر ہے جنہوں نے اپنے اہم مرعات بھی حاصل کیے انہوں نے سارک سطح کے سیاسی مبایسوں میں پاکستان سے بات کی ولگر بات کریں مائزہ حمید پی ایم ایلین رحیم یا خان سے خاندانی پسے منظر رکھنے والی جو حامی رہی ہیں وہ پاکستان میں ترقی پذیری سرکاری کی اہلکار کی نئی فرد ہیں انہیں دوہزار تیرہ کی عام سیاسی دور میں پنجاب سے خواتین کے نشست کے لیے پاکستان مسلم لیگ مون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی سے ایک فتح کے طور پر منتخب کیا گیا تھا اس نے اپنے سیاسی کیلی کا آغاز اس وقت دیا جب انہیں ایم پی کے نشست کی سیاسی دور میں چیلنج کرنے کیلئے ان کے اجتماع کا کار دیا گیا تھا وہ دوہزار آٹھ میں جیت گئی اور دوہزار تیرہ تک اپنے جگہ شامل رہی ہیں اس وقت وہ اپنے پیشے میں آگے پڑھیں اور دوہزار تیرہ میں ہمیں نئی کی نشست کے لیے فیصلوں کو چیلنج کیا وہ اس سیاسی دور میں جیت گئی اور اس کے پاس پنجاب میں خواتین کے لیے محفوظ کردہ پوزیشنوں کی ذریعے قومی اجتماع میں اپنا مقام حاصل کرنے کا اختیار تھا بل اگر بات کریں اجتماع کے لیے ان کے کوششوں کو صلح اس وقت ملا جب انہیں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری براہے کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ ڈیویجن کا عوضہ دیا گیا وہ میڈیا کے سامنے اپنی پارٹی کے ممائندہ کرنے کے لیے لا جواب رشتہ دارانہ سلائیتے اور بہت سی مہارتے رکھتی ہیں وہ کسی بھی سماجی مسئلے کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور ان کے حل کے لیے جوابات بھی دیتی ہیں دوستو یہ تھی ان کی بیاغرافیوں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی